1896 میں پہلی بار ایکسرے مشین کو دنیا کے سامنے لائے گیا ایکسرے کی خوج برٹن کے ویگیانک ویلیم کرکس نے الیکٹریکلز ڈسچارج ٹیوب کی مدد سے کی تھی پہلی ایکسرے تصویر وینگٹین نے اپنی پتنی کے ہاتھ کی نکالی اس تصویر میں ہڈیوں کے ساتھ انگوٹھی کیوی آکرتی اُبر کر سامنے آئی انیسو چالیس اور انیسو پچاس کے دشک میں ایکسرے مشین کا استعمال جوتوں کی دکانوں میں ماپ کے لیے بھی ہوتا تھا لیکن اس کے اُلٹے پر بھاووں کا پتہ چلنے پر اس کا استعمال بند ہو گیا انیسو بیالیس میں آج ہی کے دن مہان مقیباز محمد علی کا جنب ہوا تھا اٹھارہ سال کی عمر میں ہی علی نے پرو باکسنگ میں داؤں شروع کر دیا لیکن بائیس سال کی عمر میں اصلی چنوٹی سامنے آئی تب ویرو دھی پر بے دردی سے حملہ کرنے کے لیے مشہور رہے سنی لسٹن کے سامنے آنے کی کوئی حمد نہیں کرتا تھا لیکن علی نے اتنی بے دردی سے مقابلہ جیت لیا گویت نام ید میں امریکی سینہ کے ساتھ جانیس علی کے منع کرنے پر ان کا ہیوی ویٹ ٹائٹل چھین لیا گیا اور ساتھی باکسنگ لائسنس اور پاسپورٹ زبط کر لیا گیا لیکن علی کا حوصلہ پست نہیں ہوا انہوں نے امریکی سرکار کی کاروائی کے خلاف کڑی لڑائی لڑی اور آخر کار سپریم کورٹ نے انہیں سبی آروپوں سے بڑی کر دیا محمد علی نے چھپن جیت اور پانچ ہار کے ریکارڈ کے ساتھ باکسنگ کو الویدہ کہہ دیا 1947 میں آج ہی کے دن بھارت کے پرسد گائک اور ابینیتہ کندن لال سہگل کا جالندھر میں ندن ہوا تھا سہگل نے کسی استاذ سے سنگیت کے شکشہ نہیں لی تھی لیکن سب سے پہلے انہوں نے سنگیت کے گر ایک صوفی سند سلمان یوسف سے سیکھے تھے 1935 میں پی سی بروہ نردیشت فلم دیو داس کی قامیابی کے بعد بطور گائک ابینیتہ سہگل شورت کی بلندیوں پر جا پہنچی کئی بنگالی فلموں کے ساتھ سہگل نے پریسیڈنٹ، ساتھی، سٹریٹ سنگر اور زندگی جیسی قامیاب فلموں کو اپنی گائکی اور اداکاری سے سجایا سور داس اور تانسن جیسی فلموں نے باکس آفیس پر سفلتا کا نیا اتحاس رچ دیا سہگل کی آواز کی لوگ پریتا کا عالم یہ تھا کہ بھارت کا سب سے زیادہ لوگ پریے رہا ریڈیو سیلون کئی سالوں تک ہر صبح سات بچ کر ستاون منٹ پر سہگل کے گائے گیتوں کو بجاتا تھا انیس سو سو سٹھ میں آج ایک دن البرڈ ڈیسالو نام کے ایک ہتیارے کو امن قید کی سزا سنائی گئی تھی البرڈ پر امریکہ کے کنیکٹکٹ میں چار مہلاؤں کے خلاف ہنسا یونٹ پیڑن اور ساشیستر رکیتی کرنے کا عارب تھا البرڈ ڈیسالو نے اس ویکار کیا تھا کہ جون انیس سو سو سٹھ سے لے کر جنوری انیس سو چونسٹھ تک اس نے بوستن علاقے میں تیرہ مہلاؤں کی ہتیہ کی تھی ان ہتیاؤں سے علاقے میں دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا تھا البرڈ نے جن مہلاؤں کو اپنی درندگی کا شکار بنایا تھا ان کی عمر انیس سے پچیاسی ورش تک تھی البرڈ نے پہلے ان کا بلاتکار کیا اور پھر ان کی بہرہمی سے ہتیہ کر دی تھی اور انیس سو انکیانوے میں آج ایک دن عراق نے اسرائیل کے دو شہروں پر اسکڑ مسائلوں سے حملہ کیا تھا اسرائیل کے تیل عویو اور تٹین اگر حافہ پر یہ حملہ رات میں کیا گیا جب زیادہ تر باشندے سو رہے تھے حالانکہ اس حملے میں کسی کی موت کی نہیں ہوئی لیکن کچھ لوگ زخمی ہو گئے تھی مدیپور کے دیشوں میں اسرائیل کے پاس سب سے مضبوط سینہ تھی اور اس نے کہا تھا کہ عراق کی طرف سے ہوئے کسی بھی حملے کا انجام اچھا نہیں ہوگا اسرائیل کے پدھان منطری رتزاک شمیر نے سرکار کے ورشت ادھکاریوں کی ایک آپات کالین بیٹھک بلا کر اسرائیل کی طرف سے جوابی کاروائی کی رنیتی پر وچار کیا حالکہ امریکی راشتپتی جارج بوش نے اسرائیل سے سیم برتنے کی اپیل کی تھی